تمام قسم کی جو جنسی بیماریاں ہوتی ہیں ری پروڈیکٹف سسٹم کی بیماریاں ہوتی ہیں عورتوں مردوں کے اندر جو بھی مسائل ہیں ری پروڈیکٹف سسٹم کے ان کے لیے یہ پورا ایکسرسائزز کا سیٹ بہت ہیلپ فول ہوگا اور کھٹنے بائٹ یہ دیکھئے آپ جی دونوں ہاتھ آگے لے کر آئیے یہ دیکھئے ہم نے کیا کیا ہے پیچھے سے ہیپس نہیں اٹھائے اور چن نیچے لگے چیس نیچے لگے کمر والا حصہ درمیان میں سے نیچے جائے ییس اور اب پیچھے سے آگے آئیے آپ کی دیکھئے ہیپس پیچھے سے اٹھائیں گھٹنے اور وائٹ کرنے ہوگی آپ کو گھٹنے وائٹ کیجئے وائٹ کریں گھٹنے کھلیں اور کھلنے دیں گھٹنوں کو رائٹ پاؤں رائٹ سائٹ پہ باہر کی طرف جائے لیفٹ پاؤں لیفٹ سائٹ کی باہر کی طرف آئے گھٹنے اور وائٹ کریں درمیان میں سے نیچے آئیے آپ کا پیٹ نیچے لگے لیکن ایلبوز ابھی کھڑی ہیں ایلبوز کے اوپر ہی وطن ہے دیکھئے پیٹ میرا نیچے لگا اب میرا کمر والا حصہ جو مین حصہ ہے لوئر بیک یہ وہ نیچے آیا پیٹ پہ سٹریچ ہے کمر پہ سٹریچ ہے اور تھوڑا سٹرین آنے دیں تھوڑا پریشر آنے دیں اور اور نیچے فیس آپ کریں کھمان آپ دین نیچے لیٹ جائیں گے لیکن دونوں لگز وائٹ میکشمم وائٹ یوگا کے پوسٹر کیا ہے جب ہم باڈی کے مختلف حصوں پہ پریشر دیتے ہیں جیسے کوئی نالی بند ہو کوپائی بند ہو تو پیچھے ہم پانی کا پریشر دیتے ہیں اس کی کلینزنگ کے لیے ایسے ہی یوگا کے پریشر آپ کے باڈی کے مسلز اور نروس سسٹم کو پریشر دیا جاتا ہے پوسٹر کے ذریعے تاکہ وہاں پہ جو تنو ہے سختی ہے وہ کلیر ہو جائے اور باڈی ساف ستھری اس کے اندر بلڈ کی سرکولیشن اینرجی کا فلو وہ مینٹین ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے پیچھے سے پاؤں کے اوپر وزن ڈالتے ہوئے یہ دیکھئے گھٹنوں پہ زیادہ وزن ہے پاؤں کھلے ہیں اور آپ پوری باڈی اٹھے اوپر رائٹ سایڈ سے پیچھے دیکھئے لیف سایڈ سے پیچھے دیکھئے اور یہی سے ڈان وڈ آگ ڈان وڈ یا ڈاگ یہی سے ہے پاؤں بھرپور وائیڈ ہیں اور اب جی گھٹنے زمین پہ نہیں لگیں گے آپ وڈ یہ دیکھئے جی آپ وڈ رائٹ سایڈ سے پیچھے گھوم کے اپنا رائٹ پاؤں دیکھئے لیف سایڈ سے گھوم کے لیف پاؤں دیکھئے نو اگین گو فار ڈان وڈ آگ یہ جوہ کھولیں یہاں پہ سٹریچ کر دیں اپنے آپ کو مزید نو بریدھیں اپ وڈ اگین یہ دیکھئے اور آپ اور آپ کمان اور فیس اپ واپس ڈان وڈ آگ پاؤں وڈ کریں وڈ کریں وڈ کریں اور وڈ کریں لیکس کو سٹریچ ہونے دیں اور ہونے دیں نو اگین آپ اپ وڈ اور یا رائٹ سایڈ سے پیچھے دیکھئے لیف سا پیچھے دیکھئے اگین گو فار ڈان وڈ یا سٹریچ سٹریچ اور نو اپ وڈ اگین اپ وڈ اور نیچے لیٹیں گے دونوں پاؤں دیکھئے ساتھ ملایے پیچھے اور زمین پر رکھئے یہ زمین پر رکھئے دونوں پاؤں ساتھ ملا کے یہ دیکھئے پاؤں میرے پچھلے ساتھ ملے ہوئے ہیں آپ رائٹ سے دیکھا پیچھے لیف سے دیکھا پیچھے واپس آئیے یہ دیکھئے پیچھے آکے پاؤں کے انگوٹھے ساتھ ملے اور میں پہلے والے پوسٹر میں بیٹھ کے ہوں سیت ایک ڈسکوری ہے اگر آپ سیت کو صحیح معنوں میں ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل یوگی حیدر کو سبسکرائب کریں اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کریں